ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل اے اس فلیور فیوزن آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پالک رول پکوڑے جن کو بنانا بہت ایزی ہوتا ہے یہ بہت ہی چٹ پٹے گریسپی مزیدار بن کرتے یار ہوتے ہیں ان کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے ایک انہیں آپ سب کو پسند آنے والے ہیں چلیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں فرینڈز مزیدار پکوڑے بنانے کے لئے سب سے پہلے تین سے چار آلو لیں گے اوپلے ہوئے ان کو اچھے سمیش کر لیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اس کو باری کٹ کر کے ایڈ کریں گے باری کٹ کیا ہوا ہر دنیا ایڈ کریں گے تین سے چار باری کٹ کی ہوئے ہری مرچ ایڈ کریں گے ہافی سپون لال مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ہافی سپون نمک ایڈ کریں گے ہافی سپون ہلتی پاوڈر ایڈ کریں گے 30 spoon بنا ہوا zero powder ایڈ کریں گے 1 spoon کوٹے ہوا لال مرچ powder ایڈ کریں گے 1 spoon کوٹا ہوا دھنیا ایڑ کریں گے ان سب کو بہت اچھے سے مکس کریں گے چلتے ہیں نیشٹ 4 spoon بھر کے بیسن ایڈ کریں گے 2 spoon بھر کے چاوو لو کاتا یا کون فلا ریڈ کر سکتے ہیں فریننز اس سے اشٹرگراس بھی بنتے ہیں 2 spoon بھر کے کٹے ہوا لال مرج powder ایڈ کریں گے ہافی سپون بھناوہ زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے ہافی سپون کشمری لال مرد پاوڈر ایڈ کریں گے ان سم میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جتنے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اتنے ہی پافیکٹ ہمارے پکوڑے بن کر ریڈی ہوگی ہافی سپون ہلتی پاوڈر ایڈ کریں گے اگر ہلتی پاوڈر ایڈ نہ کریں تو آپ فروٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں باریک کٹ کیا ہوا پودی نہ ہرا دھنیا ایڈ کریں گے دس سے پندرہ میرے تک بہت اچھے سے مکس کرتے جائیں گے بس یہ پافیکٹ ہونا چاہیے فرنس نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ تھک ہو پافیکٹ ہونا چاہیے جتنا پافیکٹ ہمارا بیٹر ہوگا اتنے ہی پافیکٹ ہمارے پکوڑے بن کر ریڈی ہوگی چلتے ہیں نیشٹ پالک کے پتے لیں گے ان کو اچھے سے واش کر کے سکھا لیں گے فرنس یہ میں نے پہلے سے سکھا رکھے ہیں ایک پالک کا پتہ لیں گے اس پر ون سپون بھر کے علو کامیشر ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے فیلا لیں گے فرنس آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں علو کامیشر یہ دیکھئے اب ایک کورنر سے لیں گے بہت اچھے سے اس کو فولٹ کر دے جائیں گے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہوتا ہے یہ دیکھئے اگر یہ آپ کا اچھے سے سین نہ ہو رہا ہو تو آپ اس پہ اسٹک بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرا اچھے سے سین ہو چکا ہے یہ دیکھئے سب ہی بنا کر ایسے ہی ریڈی کر لیں گے ایک پیسیز لیں گے اس کو اچھے سے ڈیپ کریں گے بہت اچھے سے ڈیپ کر لینا ہے اگر ہمارا پیسیز کھل بھی رہا ہو تو آپ اس سے سین بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے سین ہو جاتا ہے یہ دیکھئے سب ہی ایسے ہی بنا کر ریڈی کر لیں گے اول میں ایڈ کر دیں گے گیس کو میڈیم فلم پر رکھیں گے جتنے ہمارے پین میں پیسیز آئے ایڈ کر دیں گے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائیں ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے فرینڈز ان کو لٹتے پلٹتے دو سے تین منٹ تک فرائی کرتے جائیں گے جب تک ہلکا سا براؤن کلر نہ جائیں ان کو بنانا بھی بہت ایزی ہوتا ہے یہ بہت چٹ پٹے مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں ان کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے ایک انہاں آپ سب کو پسند آنے والے ہیں فرینڈز یہ دیکھیں براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے سب ہی ایسے ہی فرائی کر لیں گے فرینڈز ان کو ریڈ چٹنی کے ساتھ سارو کریں گے ان کا ٹیسٹ دو گنا ہو جائے گا چلی اس کو کھول کر دکھلا دیتی ہوں میں آپ کو یہ جتنے باہر سکریس پی ہے اندر سے اتنے ہی سوندہ سا ٹیسٹ ہوگا ان کا یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنی پرفیکٹ لکھ ہوئے ہیں ان کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گئیس اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ